بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تینات ہیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوج کا بھڑکس نکال کر رکھ دیا ہے آج بھارتی فوج نے ان کے خلاف ایک آپریشن کرنے کی کوشش کی اور اس میں جو بھارتی فوجیوں کا حال کیا مجاہدین نے وہ بھی آپ کو بتائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ کل ہم نے آپ کو پینٹاگون کی ایک رپورٹ دی تھی جس میں انہوں نے بھارت کو ننگا کر کے رکھ دیا تھا جو جو خبر ہم آپ کو دیتے ہیں پہلے تو بھارتی ہمیں جھوٹا کہتے ہیں جو ہمارے بھارتی دوست ہیں جو ہمارے چینل پر آتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد پہلے تو چین ویڈیو ریلیس کر دیتا ہے پھر ساری دنیا وہ بات بتانے لگتی ہے اور پھر آپ کا اپنا میڈیا بھی بتا دیتا ہے آپ کی اپنی فوج بھی بتا دیتی ہے تو کل بھی ایسا ہی ہوا تو اس پر بھارتی تجزیہ نگار نے بھارتی میڈیا کی جو کلاس لی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اب بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اس سے پہلے اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں ناظرین آپ بچپن سے سن رہے ہوں گے کہ بھارت کے ٹکڑے ہونے ہیں اور بھارت کے ٹکڑے ہونے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے لداخ ہو سکھم ہو اروناچل پردیش ہو گلوان ویلی ہو کتنے سارے بھارتی علاقے ہیں جو اس وقت چین کے قبضے میں آ چکے ہیں اور چین نے وہاں پر سڑکیں بنا لی ہیں بلڈنگیں بنا لی ہیں گاؤں بسا لیے ہیں یعنی واپسی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس حوالے سے آگے چل کر بات کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں سکھوں کی آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ سکھوں کا ریفرینڈم ہو رہا ہے امریکہ میں سکھوں کی ایک تنظیم ہے سکھ فور جسٹس اس نے بھارت سے الہدہ ہونے کے لیے ایک نیا ملک خالستان بنانے کے لیے پہلے نقشہ جاری کیا اور پھر لنڈن میں ریفرینڈم کروائے اور تیس ہزار سکھوں نے اس ریفرینڈم میں ووٹ ڈال کر اس ریفرینڈم کو کامیاب بنایا بھارت نے اپنا پورا زور لگایا کہ برطانیوی حکومت یہ الیکشن ہونے نہ دے لیکن برطانیوی حکومت نے بھارت کی ایک نہ سنی اور یہ الیکشن کامیابی کے ساتھ ہو گئے اب اس کے بعد یہ الیکشن امریکہ اور کینیڈا میں ہوں گے اور اس کے بعد بھارت سے انٹرنیشنل لیول پر ایک الگ ملک خالستان بنوانے کا مطالبہ کیا جائے گا اب آپ کو ایک ویڈیو کلپ سنواتے ہیں جس میں سکھ بھارت کو باقاعدہ دھمکی دے رہے ہیں کہ پاکستان اور چین کو دس منٹ نہیں لگنے کہ وہ نئی دلی تک پہنچ جائیں اور ہمیں سب پتا ہے ہم سب جانتے ہیں ان کا میڈیا جو کچھ بھی بتاتا رہے ہم سب جانتے ہیں کہ بارڈر پر پاکستان اور چین ان کا کیا حال کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بچے وہاں پر ہیں وہ ہمیں موبائل پر سب کچھ بتا رہے ہیں اور اگر ہمارے بچے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا کیا حال ہوگا آپ ویڈیو کلپ سنیں تو ناظرین آپ نے دیکھا سکھوں کی تحریک مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور موڈی نے کسانوں کے خلاف بل لاکر اور پھر جب انہوں نے اعتجام کر رہے ہیں تو ان پر تشدد کر کے اپنے پیروں پر کل ہارا مارا ہے اس کے علاوہ بھارت کے اندر ستائیس مسلح آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں پھر کشمیری مجاہدین نے دیکھا کہ طالبان نے امریکہ کا نیٹو کے تیس ممالک کا بھارت کا سب کا کیا حال کیا اور اگر دنیا یہ کہتی ہے کہ پاکستان نے طالبان کی مدد کی اس لئے طالبان نے پوری دنیا کو یہ جنگ ہرا دی تو اگر پاکستان نے طالبان کی مدد کی ہے تو وہ ہماری بھی کرے گا وقت آنے پر اور اگر دنیا جھوٹ بول رہی ہے اور پاکستان نے مدد نہیں کی تو اس کا مطلب ہے طالبان اکیلے یہ جنگ جیتے ہیں اگر طالبان جیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جیت سکتے پی اے ایف ایف نامی مجاہدین کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے اور اس میں ملٹنس کی تعداد دس بتائی گئی تھی اور ہو سکتا ہے کہ بھارتی فوج کے کشمیریوں پر ظلم اور تشدد کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھ بھی گئی ہو لیکن کتنی بڑی ہوگی بیس تیس چالیس پچاس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے کشمیر میں نو لاکھ بھارتی فوج ہے اور پچھتر اضافی کمپنیاں آ چکی ہیں اس نو لاکھ فوج کو بچانے کے لیے لیکن ابھی تک یہ ان مجاہدین کا کچھ نہیں کر سکے یارہ اکتوبر سے یہ آپریشن چل رہا ہے ایک مہینہ ہونے والا ہے آج بھی مجاہدین نے ان کا بھڑکس نکالا ہے ابھی تک انہوں نے ایک مجاہد کو شہید نہیں کیا ورنہ آپ بھارتی میڈیا کو جانتے ہیں انہوں نے طوفان کھڑا کر دینا تھا کہ دیکھیں ہماری بہادر سنہ نے کیا کر دیا ہے لیکن بھارتی فوجی روزانہ مارے جا رہے ہیں اگر بھارتی میڈیا آپ کو بتاتا ہے آج دو مارے گئے تو آپ سمجھیں بیس سے تیس مارے گئے آج جراجوڑی میں مجاہدین نے بھارتی فورس پر تباہی مچائی ہوئی تھی بھارتی میڈیا کیا کہتا ہے کہ مجاہدین نے یہ تو آتنکی ہی کہتے ہیں مودی کو نہیں کہتے جو دنیا کا سب سے بڑا آتنکی ہے اپنے ملک کو نہیں کہتے جو دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد ملک ہے مجاہدین کو فریڈم فائٹرز کو یہ آتنکی کہتے ہیں یہ دہشتگرد کہتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ مجاہدین نے ہماری فورس کے اوپر فائرنگ کی اصل میں ہوا کیا تھا کہ پرسو رات کو سری نگر کے ایک ہسپتال پہ مجاہدین نے حملہ کر دیا تھا اور کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اصل میں اس ہسپتال میں ان کے کچھ ساتھی تھے اور انہوں نے انہیں چھڑانا تھا انہوں نے فائرنگ کی تو وہاں پر جو سیکیورٹی تھی وہ تو بھاگ گئی اور یہ بڑے آرام سے اپنے ساتھیوں کو چھڑوا کر وہاں سے لے گئے پھر یہ روز بھارتی فوج پر حملے کرتے ہیں تو آج بھارتی فوج نے کچھ علاقوں میں آپریشن کیے کچھ نئے جنگلوں میں یہ گھوسے کہ ہو سکتا ہے یہاں یہ چھپ کر بیٹھے ہوں تو جس طرح پچھلی بار یہ جنگلوں میں گھوسے تھے آپریشن کرنے کے لیے تو انہوں نے ان کو پکڑ کر ان کے کپڑے بھی اتروا کر ان کو درختوں پر لٹکا دیا تھا اور ان کا اسلحہ بھی چھین لیا تھا آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا کئی بھارتی فوجی مار دیے گئے ہیں اور ابھی تک ان کی لاشیں تک نہیں ملی اور بھارتی میڈیا اس پر کیا کہہ رہا ہے جمہو اینڈ کشمیر کوپس لانچ ایریا ڈومینیشن آپریشن انریسی ان ویو آف کروس بارڈر انفلٹریشن بیڈز اب یہ کر کیا رہے ہیں انہوں نے چیک پوسٹیں بڑھا دی ہیں جگہ جگہ پر وہاں کی مقامی آبادیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے پہلے ہی یہ آدھی سے زیادہ آبادی کو گرفتار کر چکے ہیں کہ کہیں آپ تو انہیں کھانا نہیں پہنچا رہے وہ اتنے دنوں سے سروائیو کیسے کر رہے ہیں پھر ایک اور خبر ہے کہ بھارتی میڈیا بڑا ناراض نظر آ رہا ہے پاکستان سے کہ پاکستان نے کرتار پور جانے کے لیے سکھوں کو تو ویزے دے دیے ہیں لیکن ہندووں کو ویزے نہیں دیے ہندووں نے وہاں پر عام کھانے جانا تھا ہندووں کا وہاں پر کام کیا ہے اور آپ کیسے یہ بات کر رہے ہیں جیسے آپ پاکستانیوں کو دھڑا دھڑ ویزے دیتے ہیں پھر کل ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی پینٹاگون کی اور امریکی ڈیفینس ڈیپارٹمنٹ کی دو ریپورٹس ہم نے آپ کو بتائی تھی لیکن آج ہم پینٹاگون کی ریپورٹ پر بات کریں گے کیونکہ اس حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس ہیں امریکہ نے کل جس طرح سے بھارت کو ننگا کیا اپنی دونوں ریپورٹس میں اس کے بعد بھارت کے بہت بڑے دفاعی تجزیہ نگار جو بھارتی فوج میں بریگیڈیر بھی رہ چکے ہیں پروین سوانے نے اپنی میڈیا کی پوری کلاس لی کہ یہ آپ کا فرض تھا کہ آپ ہمیں بتاتے کہ چین ہمارے کتنے علاقے قبضہ کر چکا ہے چین ہمارے ملک میں آ کر بیٹھا ہوا ہے یہاں آ کر اس نے گاؤں بس آ لیا ہیں اور ہمیں امریکہ بتا رہا ہے آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا یہ کیا کر رہے ہیں پہلے انہوں نے دو سو ساٹھ آئی ٹی بی پی کے جوانوں کو ایوارڈ دیئے جنہوں نے اسٹن لداخ میں چینی فوج سے بڑی اچھی طرح سے مار کھائی تھی علاقے انہوں نے چھینے فوجی آپ کے انہوں نے مارے کئی جان سے گئے کئی کو مارنے کی زخمی کرنے کی انہوں نے ویڈیوز ریلیس کی اور آپ کا میڈیا جس طرح سے جھوٹ بولتا ہے جیسے آپ کی حکومت جھوٹ بولتی ہے جیسے آپ کی فوج جھوٹ بولتی ہے آپ کے پاس اگر چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہوتی تو آپ نے پوری دنیا میں واویلہ کھارا کر دینا تھا چینی میڈیا تو ایک انتہائی خاموش میڈیا ہے لیکن وہ ہر واقعے کے کچھ عرصے بعد ویڈیوز ریلیس کرتے رہے کہ وہ آپ کا کیا حال کر رہے ہیں دو سو چینی فوجی ارونیچل پردیش آتے ہیں ان کے فوجیوں کو مارتے ہیں ان کے علاقے قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کا میڈیا کہتا ہے کہ دو سو فوجی آئے ہماری بہادر سینہ نے انہیں گرفتار کر لیا ان بونے فوجیوں کو اور چین نے ہماری منت سماجت کی تو ہم نے ان کو رہا کیا فوراں فوج آ کر ٹی وی پر کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا دو سو فوجی تو ضرور آئے لیکن ہم نے انہیں گرفتار نہیں کیا اب ایسی جھوٹی فوج کو اتنی جلدی سے آ کر سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے مار کھائی ہے چین کے پاس ویڈیوز پڑی ہیں کہیں وہ یہ سن کر ہمیں ننگا نہ کر دے اس نے پھر بھی کیا اس نے ویڈیو ریلیس کی اور بتایا کہ ارونیچل پردیش میں اس نے آپ کے فوجیوں کو کس طرح سے باندھا ہوا ہے ان کی آنکھوں پر پٹیاں لگی ہوئی ہیں ان کے ناک کان گلہ سب کچھ سجایا ہوا ہے مار مار کے اور وہ لیڈ کر زمین پر چینی فوجیوں سے مافیاں مانگ رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ ان کو ایوارڈ دے رہے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ساری دنیا نے دیکھا کہ ابھی نندن کا پاکستان میں کیا حال ہوا انہوں نے ابھی نندن کو ویر چکرہ ایوارڈ سے نوازا تو دنیا ان پر ہنسے نہیں تو اور کیا کرے یعنی آپ کے ملک میں جو مار کھاتا ہے اسے ایوارڈ ملتا ہے اور ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے کیا کیا انڈین ائر فورس پروموٹس بالا کوٹ ائر سٹرائکس ہیرو ابھی نندن تو گروپ کیپٹن رینک ابھی نندن کو پروموشن دے دی ہے کیونکہ یہ سرجیکل سٹرائکس میں ہیرو تھا اسے گروپ کیپٹن بنا دیا ہے اب آپ خود دیکھیں اس تصویر میں ہی دیکھ لیں کہ ہیرو ایسے ہوتے ہیں مطلب آپ کے جو اصل ہیرو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں اور جو بالی وڈ ہے وہ پوری دنیا کو مامو بنا رہی ہے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سرج ٹی وی کو سبسکرائب کریں سرج ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں